مردم شماری ہوئی اور پہلے کچھ آدھ آدھ شمار بات میں کچھ آدھ آدھ شمار یہ مسئلہ کیا ہوا اس پر جو ہے پوری میرے خیال کسی نے ریسرچ ریسرچ کرنی چاہیے کہ ہوا کیا کیا شمالی اللہ کا جات کسی کو بیجنے کا ارادہ تو نہیں ہے نہیں نہیں اللہ ہے خیر کریں سب کے لیے پس پارٹی دانستہ طور پر دہی سن کو زیادہ ابلاج کرتی اور دہی شہری سن کو نظر انداز کرتی وہ کریڈٹ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ایک کروڑ پینتیس لاکھ پہ پیک ہو رہا تھا کراچی نہیں پیک ہو رہا تھا ہم دو دس پہ لے کر گئے اس پہ اتراز مجھے ضرور ہے کہ بغیر ایڈنٹیفیکیشن کے لیے لیکن اس اتراز کے بہوجود آپ نے منظوری دے دی نہیں دیکھیں کراچی میں کیا ہوں ایک تو کراچی والوں کو شکوا آپ سے بہت زیادہ لگ رہا ہے وہ ظاہر ہمیں جو مقتہ کلیم کر رہا ہوں کہ ہماری جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کی سب سے بڑی جماعت بن کے عبرے گی اور یہ پہلی بار نہیں ہوگا اچھا شاہ صاحب کراچی کے بہت بڑا مسئلہ پہلے بھی یہ رہا ہے وہ یہ کہ مردم شماری کا معاملہ تھا مردم شماری پہلے بھی لوگ اتراز کرتے رہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ مجموعی طور پر سن کے حوالے سے تو آپ کا بھی اتراز تھا اور اسپیسفک جو ہے نا کراچی کے حوالے سے ایم کی ایم کا شدید اتراز تھا مردم شماری ہوئی اور پہلے کچھ آدھ آدھ شمار بات میں کچھ آدھ آدھ شمار یہ مسئلہ کیا ہو؟ یہ بہت بڑا اس پر جو ہے پوری میں نے خیال کسی نے ریسرچ ریسرچ کرنی چاہیے کہ ہوا کیا جو مردم شماری کیا شماری اللہ کا جات کسی کو بیجنے کا ارادہ تو نہیں ہے نہیں نہیں اللہ خیر کرے سب کے لیے دیکھیں مردم شماری میں میں نے پہلے دن سے میں صوبائی چیف منسٹر تھا اور میں تو چارہ دا میرے صوبے کی یعنی ہماری صوبے کی عبادی جو ایکچو لوگ کوئی اس کو کمی اس میں نہ لائے اور ہماری اگر ہوتا تو کافی بہتر ہو رہا تھا کام اچھا کراچی کے حوالے سے میرے اوپر کرٹیسزم یا پیپلز پارٹی کو پر کرٹیسزم نہیں ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ دہی سن کو جیسے آپ نے شروع میں ذکر فرمایا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی حکومت یعنی آپ سے مراد آپ کی حکومت پیپلز پارٹی دانستہ طور پر دہی سن کو زیادہ ابلائج کرتی اور دہی شہری سن کو نظر لاز کرتی کوئی ایسی بات نہیں تھی میں نے متحدہ قومی مومنٹ کے ساتھ بیٹھ کے شروع تو شور میں نے ہی مچانا شروع کیا تھا آپ کو یاد ہوگا جے 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 آپ تو بڑے جوابی اس کو فالو کرتے تھے کہ شور میں نے ہی مچانا شروع کیا تھا کہ یہ صحیح نہیں کر رہے کام جو ڈیجیٹل مردم شماری ہو رہی تھی آپ کے ٹیبلٹس میں پرابلم تھے ٹریننگ میں پرابلم تھے میں نے کہ یہ صحیح کام نہیں کر رہے جبکہ جماعت کا آپ نے نام لیا متحدہ قومی مومنٹ اس کے پریس کانفرنسز ویڈیو کلپس موضوعی جب انہوں نے کہا کہ ہماری تو پوری تیاری ہے ایک ایک گلی میں ہمارا ورکر موجود ہے اور ہم انشور کریں گے پوری پردم شماری ہو ہم نے اس کو ویلکم کیا تھا ہم نے کہا اور جو سپورٹ چاہیے سوبائی حکومت کے رف سے ہم دینے کے لئے تیارے اس لیے کہ اس میں میرا فائدہ ہے یعنی سوبائی کے لوگوں کا فائدہ ہے اگر ہماری گنتی صحیح ہو لیکن ایک اگر سیاسی محل پیدا کر کے یہ جو بات وہ کریٹ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ایک کروڑ پہنٹیس لاک پہ پیک ہو رہا تھا کراچی ہم دو دس پہ لے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کبھی بھی پیک نہیں ہو رہا تھا ایک کروڑ پہنٹیس لاک پہ میرے خطوط موجود ہیں جو ایکسٹینشن ساری ہیں وہ تو وفاق نے کہا کہ حکومت سندھ کے پریشر میں آکے ہم یہ کر رہے ہیں ایکسٹینشن س اس لیے ہم نے وہ شروع کے خطوط ہی سارے موجود ہیں اور میرا خیال ہے مردم شور اور اند تک جا کے مجھے سارے ڈیٹس بڑھوائیں مجھے اتراز صرف آخر میں یہ تھا جب انہوں نے کہا کہ سلیکٹیو جے 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 کچھ areas کے مردم شور یہ نہیں کرو بلکل 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 اگر بندے پورے گنوں جہاں پہ بھی ہیں نہ زیادہ نہ کم پورے گنیں جتنے اب تک کر سکے آدمی لیکن یہ کہنا کہ جی اس علاقے میں گھر بیٹھ کے کہنا کہ اس علاقے کے تو پوری گنتی ہو گئی یہ لیکن اس علاقے کی نہیں بھئی آپ کو کیسے پتا دوسرا میرے اتراز بڑا سخت یہ تھا کہ جو ہمیں بتاتے تھے سینسرز والے کہ جی آپ کے کچھ علاقوں میں اور یہ بلوچستان کے ساتھ زیادہ تھا ان کو اتراز کہ جی ہم نے دیکھا ہے وہ جو ایک سینسرز بلوک بنائی جاتا ہے اور اس میں مکانی سیٹلیٹ سے دیکھیں دس ہیں اور آپ نے تین سو مکان ایسے بنائے ہوئے ہیں جب ہی تو دو کروڑ بیس بیس لاکھ سے لے کر وہ ایک کروڑ جو بیٹھا یہ ہے میں نے کہا یہ تو صحیح ہے لیکن بغیر گئے ہوئے آپ گنتی بڑا کے ایسے سکتے ہیں یعنی اس کمرے میں یا اس گھر میں میرے پاس اگر دس لوگ ہوتے ہیں اور انہوں نے گنے چھے ہیں غلط گن لیے تو وہ چار گننے کے لیے دوبارہ جانا پڑے گا آپ دوبارہ گئی نہیں اور آپ کے آبادیاں بڑھ گئی جب وہ جو فائنل ہوا تھا نمبر اس پہ مجھے اعتراض ہے کہ آپ جائے بغیر آپ کی آبادی مردم شماری میں تو یہ ہوتا نی جیسے میرے گھر میں اگر دس لوگ ہیں تو ایک ایک کے قوایف لیے جاتے ہیں کہ جی اتنے مرد ہیں اتنی خواتین ہیں بچے اتنے ہیں ان کی تعلیم بغیرہ کافی جات تک وہ ڈیٹیلڈ ایک سروے تھا اب جب مجھے ڈیٹ یاد نہیں اکیس میں تھا شاید بائیس میں بائیس میں بائیس میں بائیس میں کو مردم شماری ختم ہوگی اس دن ایک نمبر آ گیا کہ میرے گھر میں دس لوگ چھ لوگ ہیں فائنسل صحیح ہیں غلط ہیں مجھے نہیں پتا ٹھیک ہے آپ ڈیڑھ مہینے بعد کہتے ہیں پانچ اگسٹ کو جو ہے اس میں چھ نہیں دس لوگ تھے اس کے لیے آپ کو واپس گھر میں ان چارلوں کو ایڈنٹیفائی تو کرنا پڑے گا اس پہ اتراز مجھے ضرور ہے کہ بغیر ایڈنٹیفیکیشن لیکن اس اتراز کے بہوجود آپ نے منظوری دے دی نہیں دیکھیں اس وقت ایشو یہ تھا کہ مردم شماری کہہ رہے تھے کہ ہم نے کی ہے پیسے بھی خرچ کی ہیں اور اپروو ہونی ہے 35 روپے خرچ ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا اور اگر نہیں تو آپ کی ہمیں الیکشن کی ڈیلے کا خطرہ تھا اچھا ٹھیک ہے اچھا جب مردم شماری کے نمبرز پیش کیے گئے اسلام آباد میں ہماری جو سی سی آئی تھی اس کے دوران وہ دیکھ کے ہی میرا جو پہلا کومنٹ تھا شاید پریس کانفرس میں بھی آپ نے جمعہ کھا تھا منٹس میں بھی ہے تو میں نے دیکھتے ہی میں وہ نمبر امبر جلدی سے کلیٹ کی میں نے کہا سب کو مبارک ہو آئین میں کوئی ترمیم کی ضرورت نہیں ہو رہے گی تو الیکشن انشاءاللہ تالہ ٹائم پہ ہو یعنی آپ کا اشارہ 5-3 کی طرف تھا 51-33 کی طرف میں نے کہا ادھروایس جو مردم شماری اپروو اگر ہوتی ہماری پرابلم یہی تک اپروو ہوتی تو الیکشن ڈیلے ہو رہے تھے میں نے کہا ایک یا دو سیٹے اوپر نیچے ہو جانے سے اس وقت بھی لوگ پڑی خوشیاں کوئی لوگ بنا رہے ہیں کہ اس کی تری سیٹے کم ہوگے انشاءاللہ تالہ ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کا نمائندہ اس کی بات کروں ہماری محنت اسی میں آپ اس میرا جو اگلا سوال اسی میں ایڈ کرتے وہ کہ آپ کیا سمجھتے اس موجودہ صورتحال میں دہی سن کی تو ہمیں اندازہ ہے شکوہ آپ سے بہت زیادہ لگ رہا ہے وہ ظاہر ہمیں جو مستقبل کے جو الیکشن ہے آٹھ فروری میں اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کس پوزیشن پہ ہوگی انشاءاللہ ہماری ملاقاتیں انشاءاللہ الیکشن کے بعد بھی ہوں گی کہ میں انشاءاللہ کلیم کر رہا ہوں کہ ہماری جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کی سب سے بڑی جماعت بن کے ابرے گی اور یہ پہلی بار نہیں ہوگا انیس سو ستر میں بھی کراچی کے سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی تھی آپ نمبرز نکال لیں جو ووٹز گن لیں آٹھ نیشنل اسیمبلی کی سیٹس با کرتی جو زمانے میں آپ ساروں کے ووٹ اکھٹے کر لیں ہم سب سے بڑی جماعت ہیں تو انشاءاللہ انیس سو ستر کے بعد دوہزار چوبیس کے ایلیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کی سب سے بڑی جماعت بن کے ابرے گی اور اس لیے ہوگا یہ کہ ہم نے ڈیمنسٹریٹ کیا ہے دکھایا ہے کہ ہم کام کر سکتے ہیں اور جو ہمارے لیے پروپاگینڈا ہو رہا تھا اس کو اب لوگوں نے ختم کرنا شروع کیا کہ نہیں کام تو واقعی زمانے میں ہوا ہے ادھر تو یہ انکروشمنٹس اور آپ کی جو ہے انسٹیٹ کے آپ آپ بڑھائیں آپ کی انفرسٹرکچر فسیلٹیز اور سب وہ آپ نے انہی فسیلٹیز پہ جہاں آپ دس لوگ کے لیے بنائی گئی تھی آپ نے سو لوگوں کو تاکہ بٹھا دیا آپ نے اپنا گراؤنڈ بہنگ بنانے کے لیے اور ہوا یہ کہ سو کے سو اس وقت بہت ہی خراب حالت